اللہ اکبر اللہ اکبر چاروں کے چاروں اس طریقے سے جازم ہیں کہ ذرا سا اس میں تغیر و تبدل کرنے کے لئے تیار نہیں اور وہ اشتہات کیا تھا کہ اگر ایک شخص ایک مجلس پہ بیوی کو تین طلاقیں دے گا تو وہ تین ہی شمار ہوں گی طلاق مغلص ہو جائے آپ سے پہلے یہ معاملہ حضور کا یہ معاملہ تھا آپ پوچھ لیتے تھے طلاق دینے والے سے بہت تمہاری نیت تین کی تھی کہ ایک کی تھی ایسے ہی تم کہہ بیٹھے تین کیا چار یا ساکھ سو یا ہزار نیت کیا تھی اگر وہ کہتا تھا جو حضور نیت تو میری ایک ہی کی تھی آپ اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا لوگ جری ہو گئے بیویوں پر روگ گانٹنے کے لئے ہزار طلاقیں دیتا ہوں ابھی تمہیں اور بعد میں کہہ لیے جی میری تو نیت ایک کی تھی حضرت عمر نے اس کا صد دماغ کرنے کے لئے دے کیا کہ اب دین دو گے تو تین ہی ہوں گے اور بیوی حرام ہوگی تم پر اور ساتھ ہی حضرت عمر کوڑے لگاتے تھے کہ تم نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا کہ تین طلاقیں بے وقت دے نہیں بعد میں جو ظلم ہوا ہے حضرت عمر کے اشتہات کے ساتھ کہ کوڑے تو لگانے چھوڑ دیئے تین طلاقیں مغلص کر دی گئیں ورنہ اگر کوڑوں کی صدا بھی ساتھ ہوتی تو غصہ بہت کم آتا ہے یہ جو کہے جو غصے میں دے بیٹھا غصہ آتا ہی نا پتا ہو کہ پندرہ کوڑے لگنے ہیں بیس کوڑے لگنے ہیں تو پھر غصہ نہیں آتا سوچ سمجھ کے غصہ آتا وہ حصہ ختم کر دیا لیکن تین طلاقوں کے مغلص ہونے پر ہماری چاروں فقہیں جازم ہیں سبحان اللہ عدد ما خلق في الأرض سبحان اللہ عدد ما بين ذلك